السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ساتھ خریت سے ہوں گے ناظرین آج کا واقعہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا واقعہ آپ تک پہلے پہنچے تو ناظرین چلتے ہم اپنے واقعے کی طرح ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا مجھے فوراں زمین پر نیچے اترنا پڑا حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فوراں زمین پر بہت تیزی کے ساتھ اترنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ چار مرتبہ کس موقع پر آپ کو زمین پر اترنا پڑا حضرت جبریل علیہ السلام نے ارزی کیا ایک تو جب حضرت عبریل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اسی وقت میں ارشہ الہی کے نیچے تھا مجھے حکم ہوا کہ آج عبریل خلیل کے آگ کے پہنچنے سے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بہت تیزی کے ساتھ خلیل کے پاس پہنچا اور دوسری مرتبہ کہ عبرت عصم علیہ السلام کی گردن اتر پر چھوری رکھ دے گئی مجھے حکم ہوا کہ چھوری کے چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھوری کو الٹا دو چنانچہ میں نے چھوری کے چلنے سے پہلے زمین پر پہنچ گیا اور چھوری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے کی تین تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور کوئے سے پتھر مقال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دو چنانچہ میں نے ایسے کیا اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ جب کہ آقاف نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دندان مبارک شہیر کی تو مجھے حکم ہوا کہ فوراں زمین پر پہنچو اور آقاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا جو خون ہے وہ زمین پر گرنے رہا دا اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک میں نے اپنے آتوں میں لے لی یا رسول اللہ خدا نے مجھے فرمایا تھا جبریل اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں نہ کوئی سبزی ہوگئے گی اور نہ کوئی درخت چنانچہ میں بہت بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آقاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے آتوں پر گرنے لیا